موسیقی بازیاب اب تک جو ہے نہیں ہو سکی ہے سندھ ہائی کورڈ نے نہ صرف اہم ترین سوالات اٹھائیں بلکہ آپ اس کا ٹاسک جو ہے وفاقی حکومت آئی ایس آئی اور ایم آئی کو جو ہے عدالت نے دے دی ہے کہ سندھ پولیس کے ساتھ معونت کر کے لڑکی کو ہر صورت بازیاب کرانے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے کمرہ عدالت میں کیا ہوا وہ ساری تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے میرے ساتھ ازگر عمر صاحب موجود ہیں آج ازگر صاحب جب آپ کمرہ عدالت میں ہم سب موجود تھے کیس کی سماعت ہوئی سندھ ہائی کورڈ کے جیسے محمد اقبال کروڑوں کی سربراہی میں دو رکنی بینچ میں تو عدالت میں جب سماعت چلی تھی عدالت میں جب آئی جی سندھ نے انکشاف کیا کہ لڑکی مسلسل جگہ تبدیل کر رہی ہے پنجاب سے خیبر پختونخواہ اس کے بعد کشمیر اب لوکیشن تبدیل کر رہی ہے موبائل نمبر بند ہو چکا ہے یہ چیز سن کے والدین کے اوپر جو میں نے دیکھا قیامت گزری ان کے اوپر کہ والدہ جو تھی مسلسل کمرہ دلت میں کھڑے ہوکے رو ری تھی اور اس کے بعد پھر والد بھی جو ہے وہ ان کی آنسوں بھی نکل آئے اور ہر معاملہ جو تھا تقریبا ان کے جو ساتھ آنے والے تھے وہ رجیدہ ہو گئے تھے تو یہ بنیائی طور پر آئی جی سندھ کیا کہتے ہیں اس کے بعد دی آئی جی سی آئی یہ پیش ہوئے ان کا کیا موقف ہے اور اس کے بعد پھر بلاخر کیا چیز ہونے جاری ہے جس کی ویسے جو اہل خانہ ہے والدہ ہے انہیں لڑکی کے ان کو دادرسی ہو سکے جی یہ دوہ زہرہ کیس کے حوالے سے آج کا دن بہت زیادہ اہم تھا کہ یہ یہاں پر کیا عدالت میں پیش رفت ہوئی ہے اور دوسرا ہم نے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ چونکہ آج دوہ زہرہ کی شاید سال گرہ تھی اور اس کی وہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے اور وہاں لوگ پہنچے ہیں لیکن یہاں پر جو سندھ پولیس کے کہانییں سناتی رہی ہیں آئی جی صاحب نے خود آگ کے بعد یہ تو تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ یہاں سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی ت تک عملی طور پر یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے اور یہاں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبائی حکومت اس میں دلچسپی لگت لے رہی ہے اور ایک سبائی وزیر شہلر رضا نے کہا کہ ایک منظم گروہ ہے جو سندھ کی لڑکیوں کو پنجاب لے کر جا رہا ہے اور پنجاب پولیس با حصے سے پنجاب پولیس کوئی انڈویجن آفیسر نہیں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس لڑکیوں کے وہ سندھ کی لڑکیوں کی واپسی میں دلچسپی نہیں رک تھی ہے یہ یہاں پر کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ کیوں یہ ہیومن ٹریفنگ کینگ کا کیس ہے کیا انٹرسٹ ہے کہ پنجاب پولیس یہاں پر کم سندھ لڑکیوں کو پنجاب لے جاتا ہے وہ ان کی ایک محفوظ پناہ گیا ہے اور پھر اگر عدالت اس پر دباؤ ڈالتی ہے اور کچھ ایسے اقدامات کرتی ہے کہ پولیس کو کچھ دینا پڑے کوئی ریٹن میں کوئی کاروائی کرنا پڑے تو ان بچیوں کو وہاں کے پی کے اور کشمیر بھیج دیا گیا یہاں پر ان کی لوکیشن نہیں پ پر خود بہت حیران ہے اس لیے انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کہا ہے کیونکہ پولیس تو صرف یہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس جو موبائل ہیں ہم اس کے سگنل کو ٹریس کر رہے ہیں اور موبائل بند ہو گیا اور موبائل یہ چلا گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے تو پولیس یہاں کچھ نہیں کر رہی ہے سوال عدالت نے بھی اٹھایا آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ سگنل بند ہو گئے لڑکی اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے لیکن یہ مدفرہ بعد میں سگنل کہا گیا تھا کہ بند ہوئے اس کے بعد پھر آگے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن جو ڈی آئی جی تھے ان کا کہنا ہے کہ بالا کورٹ میں سرکاری چطہ پر ان کو تصدیق ہوئی ہے لڑکا زہیر دوہ زہرہ اور اس کے بعد ان کی جو والدہ ہے وہ بھی وہاں مجود تھی لیکن اس کے بعد پھر کوئی اتا پتہ نہیں کہ کس طرف گئے لیکن ایک وکی جو کہ پنجاب سجن کا تعلق ہے اور انہوں نے جو ہے وہ معونت کی اور انہوں نے کمیٹمنٹ کیا تھا کہ ایپٹ آباد کے ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد پھر وہاں سے پیشی کے بعد پھر ان کے حوالے کی جائے گی تو کیا پولیس خود سرسطہ روی کر رہی ہے پولیس قانونی اور آئینی معاملات کو اور عدالت کے حکامات کو نہیں دیکھ رہی بیچ کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے بلاخر پولیس کی کمزوری ہے کیا دیکھیں ہمیں یہاں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے بلکل واضح طور پر آئی جی صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا یہ ایک منظم گروہ ہے کہ جو دعا زہرہ کو خاص طور پر دوسری لڑکیوں کے ساتھ دعا زہرہ کو لے کر جا رہا ہے اور جیسے ہی انہیں پتہ لگتا ہے یہ دو میہ بیوی کا یا ایک فیملی کا تعلق نہیں ہے بلکہ ایک ہے ایک منظم گروہ ہے جو پکٹ لگا کے رکھتا ہے کہ پولیس کو اطلاع ہو گئی ہے پولیس کی اندر سے اپنی لیکیج ہے یہ پنجاب پولیس نہیں چاہتی ہے اور انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ پولیس یہاں ہے اور وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں کہیں اور چلے جانے کہہ رہا تھے کہ جب ہم ایک جگہ پہنچتے ہیں تو دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ کسی اور جگہ منتقل ہو جانا ہے کہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ ہوتل کے قرائے ہیں پیسے ہیں سواری ہے یہ تمام چیزیں لے کر جانا اور یہ مومنٹ اتنی آسان نہیں ہوتی اور صرف یہ نظر بھی رکھنا کہ پولیس کیا کر رہی ہے ادارے کیا کر رہیں ان سے محفوظ رکھنا تو آئی جی صاحب کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی منظم گروہ کے کلیو نہیں ملے ہیں کیونکہ وہ شاید پنجاب پولیس کو سرٹہ کراؤڈ نہیں چاہتے ہیں لیکن سبائی وزیر شہلہ رضا کا کہنا ہے کہ یہ ایک منظم گروہ ہے یہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے اور پولیس یہاں پر اس لیے عدالتوں میں بے بس نظر آتی ہے کہ وہ ظاہر کرنا چاہتی ہے پولیس بے بس نہیں ہے لیکن وہ بے بسی جو اس کے نظر آ رہی ہے اور عدالتیں بھی نوٹ کر رہی ہیں کہ پولیس کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی ویل نہیں ہے یہاں پر کام کرتے ہیں سر آئی جی صاحب جب کامران فضل صاحب پیش ہو آئے تو انہوں نے سب سے پہلے تعریف ہی اس بات سے کر رہا ہے کہ وہ ایکٹنگ آئی جی سندھ ہیں پرمنٹ نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے روئے داد بتانا شروع کی لیکن عدالت نے ایک اور سوال اٹھایا تھا جیسے محمد اکبال کروڑو صاحب نے کہ جب لاہور کی عدالت میں 164 ہو رہا تھا سندھ پولیس وہاں مجود تھی تو اس وقت لڑکی کو اپنی تحویل میں کیوں نہیں لیا اور مقدمہ بنیادی مقدمہ جو درد ہے وہ تو سندھ میں ہے تو سندھ میں کم عمری کی شادی کا قانون بھی مجود ہے تو پولیس نے اس وقت کیوں نہیں لیا اس کے بعد پھر دوسری عمر کے تائین کے لیے بھی درخواست دی گئی لڑکی کے تو اس وقت بھی لاہور کی عدالت میں وہ درخواست بھی مصرد کی اگر یہاں پہ کسی جج کا کسی وکیل کا جج صاحب نے یہ کہا کہ کوئی اور بچہ یہاں لا پتہ ہو تو کیا پولیس اس طرح غفلات کا مظاہرہ کرے گی یہ جج صاحب نے کافی حیران گی اور برمی کا اظہار بھی کیا اس واملے پہ تو دیکھیں شاید وہ عدالت کا بھی کہنا تھا وکیل جو تھے ادھر پٹیشنر کے ان کا بھی کہنا تھا الطاب خوصو صاحب کا کہنا بھی تھا اور عدالت نے بھی یہ observe کیا کہ پنجاب پولیس جب کام کر رہی ہے تو وہاں ایک واقعہ ہوا چھوٹی کے دن کے شام چھے بجے لڑکی کو بازیاب کرایا جائے تو پولیس نے بازیاب کرایا سات گھنٹے میں بازیاب کرایا گیا جبکہ یہاں ہر پیشی پہ سات دن کے محلت لی جاتی ہے لیکن عدالت میں کوئی پیشرفت نہیں بتائی جا رہی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کوئی ٹھوز چیز سامنے نہیں آ رہی ہے پولیس آج بھی پہلے دن کی طرح یہ قرار دے رہی ہے کہ وہ نامعلوم مقام پہ جہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں جبکہ جیسے آپ نے بتایا کہ اپٹ آباد کے ایک وکیل نے کہا سارا معاملہ ایک منظم مافیا کو ڈائیگنوز کرنے کا ہے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ منظم مافیا ہے یا انڈویجل ہیں ان وکیل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اگر کراچی میں کیس واپس لے لیا جائے تو وہ لڑکی کو واپس دینے کے لئے تیار اس کا مطلب ہے کہ ایک منظم گروہ ہے جو ان ایفیکٹس کو جانتا ہے کہ قانون کیا ہے انہیں کیا قانونی نتائج بھگتنا پڑیں گے اس لئے وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے اور سندھ پولیس ان کے سامنے بے بس ہے یہ کیوں بے بس ہیں اب اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا نظر آ رہی ہے ہمیں کہ جس طرح اگر حکومت دیریکشن دیتی ہے کہ کسی ایم پی ایم این ایک اٹھا لے تو ان کو رات میں ان کے گھروں میں گھش کے ان کو گھسیڈ کے باہر نکال لیا جاتا ہے ان کو گرتار کیا جاتا ہے دوسرا عدالت میں جو ایک اور بھی عدالت میں یہ نشان نہیں ہوئی بلکہ انکشاف ہوا کہ جو زہیر ہے اس کی والدہ تو وہاں سرکاری ملازم ہے یہ ہے زہیر جامعہ کراچ جامعہ جو پنجاب یونیورسٹی اس کا مالی ہے یعنی کہ سرکاری ملازمت ہول کرتے ہیں سرکاری ملازمت رکھتے ہیں تو اس کے باوجود اچانک غائب ہو جانا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک اور دلچسپ پہلو ہے جو ہمیں آئی جی صاحب نے بتایا کہ ان کی والدہ پنجاب یونیورسٹی میں کام کرتی ہیں زہیر خود مالی کا کام کرتا ہے اور ایپٹ آباد میں جہاں وہ بالا کوٹ میں ملے وہ گھر وہاں بھی وہ پنجاب یونیورسٹی کے ملازم تھے کہ کیا مافیا وہاں کام کر رہا ہے کیونکہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے ہمیں اس معاملے پہ ایک اور پریشانی ہوئی جب آئی جی صاحب نے یہ کہا کہ پنجاب یونیورسٹی کا تین جگہ نام لیا گیا کہ اس کے یہ ملازم یہ ملازم یہ ملازم مہا پر اس کام میں ملوث ہیں تو اب ہمیں ایک اور گوشہ یہ ہوا کہ صرف سندھ کی لڑکیاں یہاں سے نہیں جا رہی ہیں بلکہ یہ ہیمن ٹریفیکنگ کا ایک بڑا معاملہ ہے بڑا اسکینڈل ہے جو پورے پاکستان میں نظر آتا ہے کہ یہ کم سندھ بچیوں کو کس طریقے سے ورغلاتے ہیں اور کس طریقے سے جیسا پچھلی مرتبہ ہمیں نمرا قادمی کے والد نے کہا تھا کہ پاکستانی لڑکیوں کو عرب ممالک میں بیچا جا رہا ہے یہ ان کا الزام تھا لیکن یہ الزام نہیں بھی ہے تو ہمارے ادارے اس کی تردید کرنے کے لئے بھی کوئی کارکردگی پیش نہیں کر رہے تو ہمیں لا محلہ اس پر بلیو کرنا پڑتا ہے یقین کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر لڑکیاں بہت غیر محفوظ ہیں خاص طور پر سندھ کی کہ یہ ایک مافیا ہے جو یہاں سے کم عمر لڑکیوں کو لے جاتا ہے اس قانون کے بہانے کہ یہاں سندھ میں اٹھانہ سال کا قانون شادی سے روکتا ہے اس لئے وہ سولہ سال کے اس صوبے پنجاب میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے لڑکیاں غائب ہو رہتی ہیں دالت نے اس بات پہ تو پابند کیا پولیس کو کچھ بھی کریں لڑکی کو یہاں لائیں ہم اس کا جائزہ لیں گے اس کی عمر کا تائین ہوگا میڈیکل ہوگا اس کے بعد سارا اس کا جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ لڑکی کیس کی پاس جائے گی یعنی کہ والدین کے پاس جائے گی یا اس کے بعد شیلٹر ہوم جائے گی یا اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی زہیر کے ساتھ دیکھیا ہائی کورٹ نے یہی ابظرف کیا کہ یہ جو پولیس ہے اسے ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے اور لیکن ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ کیس یہاں کا ہے تو نمٹے گا یہاں سے اگر کسی اور صبح کی عدالت میں یا کہیں اور بھی انہوں نے ون سکٹی فور یا اپنی مرضی کنسنٹ دے بھی دیا عدالت میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کیس نمٹ جائے کیس یہاں سے کراچی سے اغوا ہوئی ہے کراچی کی رہائشی ہے اس کے والدین یہاں کے ہیں فیصلہ سندھ ہائی کورٹ آخری فیصلہ کرے گی کوئی اور عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے اس لئے یہ پولیس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ڈیلے سے تاخیر سے جان نہیں چھوٹے گی لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے عدالت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں پیش کہہ رہا ہے یہ طریقے بتاتی ہے عدالت ان سے کام کرنے کے لیکن سندھ پولیس وہ کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جس طرح پنجاب پولیس نے سات گھنٹے میں ایک لڑکی کو بازیاب کرایا سندھ میں یہ کارکردگی نظر نہیں آتی ہے بلکہ کریک ڈاؤن پولٹیکل لوگوں پر ہو رہا ہے لیکن اس سلسلے میں کہ بچوں کے لئے عام شہریوں کے لئے لوگوں کو جو ماں باپ پریشان ہیں ان کی تسکین کے لئے کوئی کام کر رہا ہے عوام کے لئے کوئی کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو آپ کو تاثر نہیں ملنا کہ پولیس آج خود کاروائی کر رہے اور ان کو حراست ملے اور سندھ کی عدالت میں سندھ کی صوبے کی سب سے بڑی عدالت جو ہے یہاں پر پیش کرے بلکہ وہ موین ڈھونڈ رہی ہے بیچ کا کوئی ایسا شخص مل جائے جو دونوں کی گھرنٹی لے اور اس کے بعد گھرنٹی لینے کے بعد ان کو انشورنس مل جائے ان کو شورٹی مل جائے کہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا تب ہی لڑکی ان کے حوالے ہوگی کچھ ایسا تو آپ کو تاثر نہیں ملنا دیکھیں ایسا تاثر نہیں ہے کہ ماں باپ لڑکی کو نقصان پہنچائیں گے وہ زیادہ سے زیادہ ماں باپ کم عمر ہونے کی بدہ سے روک سکتے ہیں کہ شادی کو لیکن عدالتیں ایسی صورت میں بھی کسی تیسری جگہ بھیج دیتی ہیں آشانہ یا شلٹر ہومز وغیرہ میں بھیج دیتی ہیں یہ جبر نہیں ہو سکتا لیکن جیسا کہ پنجاب کے وکیل صاحب کا اسٹیٹمنٹ آئے کہ یہاں سے مقدمہ واپس لیا جائے وہ یہاں پر قانونی جواب دہی نہیں کرنا چاہتے اسے بچا رہنا چاہتے ہیں اور اپنا جو ان کا گینگ ہے جو مافیا ہے اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ بکھ رہے ہیں اور ہمیں یہ لگتا کہ بیروکریسی میں یا پولیس میں ان کی گہری جڑے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور بل آخر والدین تنگ آ کر اتنی دیر سے شاید ان کی شرائط بھی مان لیں وہ اور پولیس انہیں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آوٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ کر رہے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ ہے ویسے جو پرسیکیوٹر جنرل سن تھے انہوں نے تو عدالت سے صدا کی کہ لڑکی کے جو والد ہیں ان کو کہیں کہ کس درکی سے پولیس سے وہ تعاون کریں اب اس کا مطلب ان کا کیا تھا یہ تو ہم بتانے سے کاثر ہیں لیکن عدالت نے ہر صورت پابند کیا ہے کہ پہلے عدالت نے کہا جیسے محمد اکار کروڑو صاحب نے کہ جمعے کے روز گیارہ بجے تک پیش کیا جائے اس کے بعد پھر کہا گیا کہ نہیں دو تین دن رہ گئے تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہوگا ابھی لوکیشن بھی ٹریس نہیں ہو سکی ہے تو اب عدالت نے حتمی اور آخری مولاد دی ہے کہ پیر کے روز گیارہ بجے ہر صورت دوہ زہرہ کو یہاں عدالت میں لاکر پیش کیا جائے اور تمام جو وفاقی ادار ہیں تمام نہ صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر بلکہ انٹیلینس بنیادوں پر بھی تلاش کرنے کے بعد پیش کیا جائے اس کے بعد عدالت ہی فیصلہ کرے گی کہ آگے جو ہے لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا باللہ یہ ساری خبر سننے کے بعد ہم نے دیکھا کہ لڑکی کے نہ صرف والدین بلکہ جو ان کے ساتھ آنے والے جو رشدار تھے وہ کافی پریشان دکھائی دیئے کیونکہ پہلے ان کو علم تھا کہ وہ پنجاب میں لڑکی اس کے بعد پھر خیبر پختونخواہ اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کشمیر بالاکورٹ اور مسلسل لوکیشن تبدیلی کی جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور اس کے بعد پھر جو ویڈیو یہ ویرال ہوئی کہ اپنی سالگیرہ جو سیلیبریٹ کر رہی ہیں جس میں ان کے والد کا کہنا ہے کہ اس وقت تو اس کی عمر اب چودہ سال پوری ہو گئی ہے تو وہ ویڈیو ویرال ہوئی ہے جس میں نہ صرف بچے دکھائی دے رہے ہیں بلکہ زہیر کے ساتھ وہ خوشگپیوں میں بھی مصروف دکھائی دیتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اب کس طرح پہنچ سکتی ہے سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ویڈیوز بھی ویرال ہو رہی ہیں عدالت میں یہ سوال اٹھایا تھا خبریں نشار ہو رہی ہیں ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں لیکن اگر نہیں پہنچ پا رہی تو سندھ کی پولیس نہیں پہنچ پا رہی پنجاب کی پولیس کو لاہور آئی کن نے جب تاس دیا تو وہ ساتھ گھنڈے کے اندر مکمل بھی کر لیا گیا امید کرتے ہیں کہ لڑکی اپنے والدین کے پاس پہنچے گی اور جو بھی ان کی دادرسی کسی بھی صورت ہونی ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی